بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حج کی علامتیں ہیں بے شک اس سسرم کو بنانے والے اللہ سبحانہ تعالی ہی جانتے ہیں اس کو صرف تاریخوں کی تعین حج کی علامتوں کے لیے بنایا گیا ہے اس طرح تمام احام وساوس اور غلط تخیلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو دنیا کی قوموں اور اہلِ عرب میں موجود تھے اور اب تک رائج ہیں اسے چاند سے اچھے یا برے شگون لینا بعض تاریخوں کو اچھا اور بعض کو نجس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ چاند کے طلوع و غروب کمی بیشی اس کی حرکت اس کے گہن کا اثر قسمتوں پر پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے کوئی انسان کہیں بھی وہ وہ بغیر گھڑی دیکھے نماز ادا کر سکتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے اللہ حب پر قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے ایک توہم پرستانہ رسم عربوں میں یہ تھی کہ وہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو پھر گھروں میں سامنے کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے دیوار پوٹ کر یا دیوار میں کھڑکی سی بنا کر داخل ہوتے اور اسی طرح سفر سے واپسی پر کرتے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اس رسم سے بلکہ باپ دادا کی بنائی ہوئی تمام رسمات سے کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی بلکہ نیکی اللہ سے ڈرنے اور اس کے احکام کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور شیطان کا کلچر قائم کرنا چاہتے ہیں ظلم اور جبر کی طاقت استعمال کر رہے ہیں اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو مگر زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان یا گروہ شیطانی سسٹم یا شیطانی کلچر قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے زبان ہاتھ اور تلوار سے لڑو زبان ہاتھ سے لڑنا تو فرض ہے مگر تلوار سے اس وقت لڑو گے جب وہ تم سے لڑنے میں پہل کریں فتنہ کیا ہے اللہ کے حکام یا دین کے قائم کرنے میں جو شخص گروہ چیزیں یا ذرائع مضاہم ہوں گے یا روکنے کی کوشش کریں گے سب فتنے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے اور اس کا حکم چلنا چاہیے سو برادرز اور سسٹر ہمارے اردگرد لاتادہ فتنے پھیل رہے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رہے بیٹھے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہم پر فرض ہے یہ ہمارے سستی کاہلی اور بزدلی کے وجہ سے زیادہ سے زیادہ پھیل رہے ہیں فتنہ قتل سے بھی بتر ہے اور یہ معاملہ آخرت میں قابل گریفت ہے ہمیں اپنے تن من دھن سے ان فتنوں کو ختم کرنے اور اللہ کے حکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک کہ فتنے ختم نہ ہو جائیں اور دین اللہ کے لئے ہو جائے اور جب دین اللہ کا ہو جائے تو پھر جو قوت مضاحمت چھوڑ دیں لیکن جو بڑھ چڑھ کر ظلم اور مضاحمت کرتے رہے تو ان کے سوا کسی پر دسترازی نہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اگر وہ اس مہینے میں تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑ سکتے ہو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہز کرتے ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے اگر مالی قربانیاں دینا بھی پڑتی ہیں تو دو اور اگر نہیں دو گے تو معجبہ ہلاکت ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کفار سے مغلوب ہو کر رہو گے جیسا کہ آج کل ہم ہیں اور آخرت میں بھی سخت باز پرس ہوگی عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ جو کام دیا گیا ہو اسے بس کر دے اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے محبت اور گہرے قلبی لگاؤ سے کرے یہ احسان ہے اللہ کی خوشنودی کے لئے جب ہرش یا عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر آگے جانا ممکن نہ ہو تو جو جانور بھی میسر آئے اللہ کے لئے قربان کر دو جب تک قربانی نہ کر لو اپنے سر نہ منواؤ اور جس کو بیماری کی وجہ سے ہرشیو کرنا پڑے تو اسے چاہیے کہ تین دن کے روزے رکھے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلائی یا قربانی کرے اور پھر جب امن نصیب ہو جائے تو مکہ پہنچ کر عمرہ کرے اور قربانی کر کے احرام کی حالت سے باہر نکل آئے اور تین روزے مکہ میں اور ساتھ گھر جا کر رکھے یا قربانی کر دے یہ ریائیت ان لوگوں کے لئے ہے کہ جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں اللہ کے حکام کی اخلاف ورزی سے بچو اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے دوران کوئی شہوانی عمل بدعملی اور لڑائی جھنگے کی بات سرزد نہ ہو اپنے ساتھ کچھ روپیہ پیسہ بھی رکھ سکتے ہو مگر اس سے بھڑ کر زادی راہ پریزگاری ہے اور اگر راستے میں تجارت بھی کرتے جاؤ تو اس کی بھی اجازت ہے اور جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی لے دے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور جو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا میں اور آخرت میں بھلائی دے اور آکے عذاب سے بچا تو ایسے لوگ دونوں جگہ حصہ پائیں گے حج کی دوران ہمیں ادھل ادھل کی باتیں کرنے سے پریز کرنا چاہیے حج کے اباؤٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حج کے بعد ہماری زندگی بدل جانی چاہیے اور اگر ہماری زندگی بدل جاتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا حج قبول ہو گیا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم حج کے بعد اپنی زندگی کو چینج کر لیں اور حج اسی نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ اب تک کے تو گناہ ماف ہو گئے اور اگلے گناہ ہم پھر حج کر کے ماف کروالیں گے وہاں یہ اور وہاں جا کر ہمیں یہ دعا کسرت سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری زندگی بدل دے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ایمان کی حالت میں موت دے انسانوں میں کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے یہ بدترین دشمن حق ہے کیونکہ مخلص انسان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اسے کیا سمجھتی ہے نیک نیت یا بد نیت بدترین دشمن حق سے مراد یہ ہے کہ اس کی ساری دور دھوپ فساد پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ حق کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ٹیڑی سے ٹیڑی چال چل سکتا ہے اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رضای الہی کے لیے اپنی جان کھپا دیتے ہیں ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ کے کچھ حکم مانو اور کچھ نہ مانو ایسا نہ کرو شیطان تمہیں اللہ کی پیروی سے روکے گا اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی بات نہ مانو ان ساری نصیت اور ہدایتوں کے باوجود بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو اب یہ اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے تو پھر محلت وہ تو فیصلے کی گھڑی ہوگی پھر محلت نہیں ملے گی پھر تم ایک کروڑ بار بھی توبہ کروگے تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس کے برقس ابھی ایک بار بھی توبہ کر لوگے اور اپنے آپ کو بدلنے کا اہد کر لوگے تو اللہ قبول کر لے گا